اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہم کار کو سٹارٹ کرتے ہیں حاصل پہ یہ جو میٹ سبچی لانسر ہے تو اس میں جو رف آئیڈل سیچوشن آتی ہے اور جرکنگ اور وائبلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو اس میں لاؤس آف پاور کا ایشو سامنے آتا ہے اور جو فیول کنزمشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آج ہم اسی ایشو کو سالو کریں گے جب ہم آپ یہ ایشو فیس کریں تو اس کو سب سے پہلے جو چک کرنا ہوتا ہے وہ پلکز ہوتے ہیں یا اگمیشن پوائز ہوتی ہیں اور ایک اور مسئلہ ہے جو یہ لانسر کے کیس میں سامنے آتا ہے وہ میں ابھی آپ کو اس کو سالو کر کے دکھاؤں گا کیا ہے اور سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جو اس کا ایشو ہے یہ پلکز کا ہوتا ہے یا اگمیشن کوائلز کا ہوتا ہے اور جو دوسرا ایشو ہے وہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے تو چلیے سب سے پہلے جو کوائل ہیں ان کو ہم کھول لیتے ہیں کیونکہ جو پلکز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یہ دونوں جو اگمیشن کوائلز ہیں ان کو نکالنا پڑتا ہے اور یہ جو وائرز ہیں ساتھ میں ان کو اتار لیں گے تو کوائل سیپریٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس میں آئل ہے یہ بہت سی گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے اور جب آئل پلک پہ چل جاتا ہے تو وہ میس فائر کرتا ہے اور اس میں پھر جو پاور کا ایشو سامنے آتا ہے اس میں بھی ہے تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا اس میں بھی ہے یہ بھی وائر نکالیں گے اور اب ایک ہی کر کے تمام پلک نکالیں گے تو یہ دیکھئے جو پلک کی کنیشن ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے یہاں اوپر یہ بلیک دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے لیکج ہوتی ہے تو یہ پلک ٹھیک نہیں ہے لیکن اس گاڑی میں جو میجر ایشو ہے وہ ایک دوسرا ہے جو لانسر میں بہت زیادہ آتا ہے اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہیڈ کے اوپر جو کور ہے وہاں پہ جو ربر سیلز ہیں وہاں سے جو آئل ہے وہ تھوڑا لیک ہوتا ہے اور پلک میں چلا جاتا ہے تیسرا پلک بھی نکالیں گے تو یہ دیکھئے اس میں بھی آئل ہے یہ اس کے پلک بھی کافی دیر کے چینج ہوئے ہیں لیکن یہ آئل نہیں ہونا چاہیے جی فرنس تو اس میں بھی دیکھئے اس میں بھی آئل ہے تو یہ جو اس کا کور ہے وہاں سے جو سیلز ہیں وہ جب ٹھیک نہیں ہوتی یہاں پہ یہ اوپر سیلز ہیں ربر سیلز ہیں چاروں پلک کے اوپر تو یہاں سے جو آئل ہے وہ لیک ہوتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے تو اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں یا اس کی سیلز جو ہیں وہ نئی دلوا سکتے ہیں تو اب اس کا یہ ہی ہے کہ اس کو کلین کریں اندر سے جو اس کے ہولز ہیں جو ہوزنگ ہے جہاں پہ پلک بیٹھتے ہیں اس کو کسی بھی کپڑے کے ساتھ اس کو کلین کر لیں اور اگر آپ کے پلک جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو انہی پلک کو آپ ڈرائے کر کے یا اس میں سے آئل کو صاف کر کے لگا سکتے ہیں اور اگر پلک چینج کرنے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اور میں ان کو چینج ہی کروں گا کیونکہ یہ کافی پرانے ہو چکے ہیں تو چلی اب نئے پلک لگاتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کی گاڑی میں یہ ایشو آ رہا ہو لاس آف پاور ہو یا ایکسلرائٹ سے ہی نہ ہو رہی ہو تو پھر سب سے پہلے آپ کام یہ کریں کہ جو کوائلز ہیں ان کو اوپن کریں اور پلک کو صرف چیک کر لیں کہ ان میں کہیں آئل تو نہیں چلا گیا اور اگر آئل ہے تو آئل کو کلین کر کے آپ دوبارہ انہیں لگا دیں تو آپ کی گاڑی کا یہ جو ایشو ہے یہ سالو ہو جائے گا اور اگر پلک خراب ہیں تو وہ تو چینج کرنے ہی نہ ہوں گے اب یہ جو کوائلز ہیں جو کیبلز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اگر جو ان پر آئل لگا ہوا ہے اس کو ساپ کر کے پھر دوبارہ اس کو فٹ کریں گے موسیقی سکروز کو تھوڑا ٹائٹ کر لیں گے دوسری کوئل بھی لگائیں گے دوسری جو shookی دوسری جو کی كلک سکروزww دوسری کوئی دوسری جو نظر دوسری جل تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اس کی بیسک مینٹیننس جانتے ہیں تو اس سے آپ کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور جو بیسے کام ہیں وہ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں اگر اسے پرابلم سالو نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں گراج میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کنیکشنز بھی ہم کر دیں گے سارے اور اب چیک کریں گے کہ اب اس میں وہ وائیبریشن ہے یا رف آئیڈل ہے جی تو چلیے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ گاڑی بلکل سموتھ ہے تو اس طرح فرنز آپ جو بیسک مینٹیننس ہے وہ اپنی گاڑی کی کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ